عمران نیازی غدار ہے یا باجوا غدار ہے نیازی کو پیوٹن بننے کا بڑا شوق ہے پی ٹی آئی چیئرمنٹ تو فوج کو توڑنے پہ لگا ہوا ہے عمران ریا سے اس کو گرفتار کیا گیا یہ میں اس کو بالکل میں اس کے فیور میں ہوں آزادی کیا ٹھومکوں سے آئے گی میں تو اس پارٹی کو فہاش پارٹی کہتی ہوں فہاش پارٹی پاکستان میں دو طبقات ہیں ایک معزز اور ایک فہاش لوگ پی ٹی آئی کے جو فہاش لوگ ہیں یہ نہ دن کو دیکھتے ہیں نہ رات کو دیکھتے ہیں نہ رمضان کو دیکھت آپ نے دیکھا کہ جب یکم رمضان المبارک کو اللہ تعالی نے اس لانت سے قوم کو نجات دی یکم رمضان المبارک کو تو پورا رمضان ناچ گانے اور ٹھومکے چلتے رہے ہیں ان کے جلسوں میں کیا ٹھومکوں سے کوئی امریکہ سے آزادی حاصل کرے گا اور پیچھے سے امریکہ سے مافیا مانگ رہے ہیں منتے کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ بخش تو ہمارے ساتھ صلح کر لو تو پاکستانی قوم کو یہ بے وکوف سمجھ رہے ہیں یہ کیا ناچ گانوں سے ٹھومکوں سے آپ کے ملک میں تبدیلی آئے گی کیا آپ کے ملک کے نوجوانوں کو فہاشی کی طرف لے جا کر آپ کے ملک میں تبدیلی آئے گی باجوہ ٹریٹر ہے یا نیازی ٹریٹر ہے امران نیازی غدار ہے یا باجوہ غدار ہے یہ فورن فنڈنگ کا میں الیکشن کمیشن کو کہتی ہوں کہ جو اسرائیلی فنڈنگ ہوئی ہے جو بھارتی فنڈنگ ہوئی ہے ڈرنا نہیں ہے آپ نے قوم کے سامنے رکھنا یہ اس قوم کے مستقبل کا سوال ہے یہ یہ پاکستان امران نیازی نے نہیں بنایا تھا یہ پاکستان پاکستان کے لوگوں نے بنایا تھا قربانیاں دے کر آپ نے ان کی فنڈنگ کو بے نقاب کرنا ہے کہ کس نے ان کو فنڈ کیا ہے کہ آج یہ پاکستانی فوج پر حملے کر رہے ہیں پورا میڈیا کو تقسیم کر دیا پوری قوم کو تقسیم کر دیا اور میں تو چیف جسٹس سپریم کورٹ سے بڑی احترام سے کہتی ہوں کہ آپ کے ملک میں اچھی طرح آپ کو پتا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے بلو ایریا میں کس کے کہنے پر آگ لگائی گئی ہمارے شہریوں کی گاڑیوں کو آگ لگائی گئی درختوں کو آگ لگائی گئی آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا اس کے اوپر آپ نے آنکھیں اس کے اوپر بند کر لیں میں معذرت سے کہتی ہوں چیف جسٹس سپریم کورٹ سے آپ نے کہا کہ یہ ورکرز نے کیا حالانکہ پی ٹی آئی چیئرمن نے خود کہا کہ میری اٹیک فورس وہ ویڈیو موجود ہے وہ ویڈیو میں چیف جسٹس سپریم کورٹ کو دینے کو تیار ہوں کہ جس میں عمران نیازی نے کہا کہ میری اٹیک فورس ریڈی رہے اور پھر اس کے بعد جو ہوا بلو ایریا میں درختوں کو آگ لگائی گئی شہریوں کی گاڑیوں کو توڑا گیا ان کی شیشوں کو ان کو آگ لگائی گئی تو کیا ہم قانون علی وزیر کے لیے اور ہے غریب علی وزیر کے لیے اور ہے عمران نیازی کے لیے اور ہے یہ جو عمران ریاض صحافی گرفتار ہوا ہے دیکھیں صحافت ایک پاکیزہ شعبہ ہے مقدس شعبہ ہے صحافی ہمارے ملک نے بڑی انہوں نے قربانیاں دی ہیں میں سچے ایماندار صحافیوں کی میں قدر کرتی ہوں لیکن جو بکے ہوئے صحافی ہیں جو پی ٹی آئی نے جو آٹھ سال خیبر پختنخواہ میں کرپشن کی جو آئی ایم ایف کے سامنے قوم کو غلام بنایا جو صحافیوں کو انہوں نے مارا پیٹا اپنی حکومت میں کیونکہ نیازی کو پیوٹن بننے کا بڑا شوق ہے پیوٹن سے وہ بڑے متاثر ہیں پیوٹن بھی اپنے مخالفین کو مارتا ہے اور یہ بھی اس کا بھی کوئی ترقی نہیں تھی صرف ماردھار تھی صحافیوں کی اور تنقید کرنے والوں کی تو کیا علی وزیر یہ جو عمران ریا سے اس کو گرفتار کیا گیا یہ میں اس کو بالکل میں اس کے فیور میں ہوں جو ملک کے خلاف بولنے والے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو بھی ان کی سپورٹ کرتا ہے وہ غدار ہے کیونکہ پی ٹی آئی چیئرمین غدار ہے پی ٹی آئی غدار ہے اس وقت علی وزیر نے صرف ریاست کے خلاف چند باتیں کی یہ پی ٹی آئی چیئرمین تو فوج کو توڑنے پہ لگا ہوا ہے فوج کو آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہا ہے سازش کر رہا ہے باہر ملکوں سے بھی اس کو سپورٹ مل رہی ہے ہمارے سامنے ہے سب کچھ کہ باہر کے ملکوں میں کہاں کہاں سے ریپورٹس اس کے فیور میں آ رہی ہیں تو یہ فوج کو توڑ رہا ہے علی وزیر نے تو چند الفاظ کہے تھے اس کو جیل میں ڈال دیا اور یہ دندناتا ہوا پھر رہا ہے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ پی ٹی آئی چیئرمین سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی رائے کیا ہے فلاں کیس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے جب بات میرے ملک کی ہوگی تو میں تنقید کروں گی جب میرے ملک کی بات ہوگی جب میرے ملک کے اداروں کی بات ہوگی یہ سپریم کورٹ کے تقدس کی بات بھی ہے یہ سپریم کورٹ کو بھی ڈر آ رہے ہیں سپریم کورٹ کو بھی دھمکا رہے ہیں سپریم کورٹ کے خلاف یہ ٹرینڈز چلاتے ہیں کیا ہمارے جھجز کو ڈرنا چاہیے ان سے آپ ان کی رائے پوچھتے ہیں کہ فلاں کیس میں کیا رائے ہو میں نے سو موٹو کے لیے درخواستی چیف جسٹس سپریم کورٹ کو آج تک مجھے کوئی جواب نہیں آیا اس کے اوپر اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں نے بھیجی مجھے جواب محصول نہیں ہوا تو میں کہتی ہوں کہ پاکستان میں قانون امیر اور غریب کے لیے ایک ہونا چاہیے عام آدمی جو بات کرے گا عام آدمی جو بات کرے گا اس کو جیل میں ڈال لیں گے اور جو طاقتور آدمی ملک کو آگ بھی لگائے گا فوج کو بھی تقسیم کرے گا کرپشن کے پیسے بھی کھائے گا کورونا کا فنڈ کھا گئے پی ٹی آئی والے شرم کی بات ہے جب پوری پاکستان میں کورونا پھیلا ہوا تھا تو ان لوگوں نے کورونا کا فنڈ کھا لیا جو دوست ملکوں نے کورونا کے پیسے بھیجے تھے وہ انہوں نے بیچ دیا دوسرے ملکوں کو پیسوں کے عویز سات سو پرسنٹ دوائیوں میں انہوں نے اضافہ کیا اور پھر جو آمیر کیانی تھا جس نے سات سو پرسنٹ اضافہ کیا کیونکہ وہ تو فرنٹ مین تھا نیازی کا اس کو عوامی رد عمل کے اوپر فارغ کیا اور پھر پی ٹی آئی کا جو ہے وہ سیکٹی جنرل لگا دیا چینی سکینڈل میں آٹا سکینڈل میں پیٹرول سکینڈل میں جتنے بھی تھے ان کو فارغ نے کیا ان کو اس سے بھی بڑا عوضہ دے دیا یہ ہیں کرپشن کے خلاف جہاد کرنے والے